بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامی المجید والفرقانی الحمید اقمی صلاة لذکری انساعت آتیت اکادو خفیہ لتجزہ کل نفس بیما تسعہ گرامی قدر عباب آج کی ہماری ویڈیو نماز میں قیدہ اخیرہ کی متعلق ہوگی کہ اگر کوئی نمازی نماز کے اندر قیدہ اخیرہ کر لینے کے بعد بھولے سے پانچوی رکعت کے لئے کڑا ہو جائے یا اسی طرح اگر کوئی آدمی چوتی رکعت کا صدق کر لینے کے بعد قیدہ اخیرہ بھول جائے اور پانچوی رکعت کے لئے کڑا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے دونوں کو کیا حکم ہے تو اگر کسی نمازی نے قیدہ اخیرہ کر لیا اور اس کے بعد پانچوی رکعت کے لئے بھولے سے کڑا ہو گیا اور اسے یاد آیا تو اس کو چاہیے کہ پانچوی رکعت کا صدق کر لینے سے پہلے پہلے قیدے کی طرف لوٹ کر آ جائے اور صدق سا کر لے اور نماز کو مکمل کر لے اگر اس سے یاد نہیں آیا قیدہ خیر اس نے کر لیا اور پانچوی رکعت کے لئے کڑا ہو گیا اور پانچوی رکعت کا صدق بھی کر لیا تو پھر اس کو چاہیے کہ اس پانچوی رکعت کے ساتھ ایک چٹی رکعت کو اور ملالے یعنی چھ رکعت مکمل کر لے تو جو چار رکعت کی نماز ہے وہ اس کی فرض ہو جائے گی اور جو دو رکعت کی نماز ہے ساتھ میں وہ اس کی نفل ہو جائے گی اگر کسی آدمی نے قیدہ خیرہ نہ کیا ہو اور فوراں پانچوی رکعت کے لئے کڑا ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے اگر اس سے یاد آیا تو اس کو چاہیے کہ فوراں جو ہے قیدہ خیرہ کی طرف لوٹ کر آ جائے چوتھی رکعت کی طرف لوٹ کر آ جائے اور صدق سا کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے اگر اس نے بولے سے پانچوی رکعت کا صدق نہیں کر لیا یا جان بوش کر پانچوی رکعت کا صدق کر لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائی اس کو چاہیے کہ دوبارہ اپنی نماز کا یادہ کر لے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین